جس کو ہم ای میل بولتے ہیں اور آپ میں سے ہر کوئی ای میل کے بارے میں جانتا ہی ہے بے شک آپ آرڈنری میل کے بارے میں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو لیکن ای میل کے ساتھ تو آپ کا بچپن سے ہی ناتا رہا ہے بچپن سے ہی آپ ای میلز جڑے ہوئے رہے ہیں تو ای میلز کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں کی ای میلز کیسے شروع ہوئی جب انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جب ای میل سٹارٹ ہوئی تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کی ای میل کو اتنی پوپلرٹی ایک دن مل جائے گی اتنا پوپلر ہو جائے گا آج کے ٹائم میں انٹرنیٹ کے اوپر ای میل کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے اس کے یوزر ایجنٹ کہا ہے ای مسجڈ ٹانسر ایجنٹ کہا ہے ان سب کے بالے میں ہم ہم بات کریں گے دیکھئے اس کے کچھ سینئریو ہم دیکھیں گے کی کیسے ہم different scenarios کے اندر بات کریں گے دیکھئے یہ Alice ہے یہ Bob ہے یہ دونوں ایک ہی system کے اندر connect ہے جب ایک ہی system کے اندر connect ہے تو user agent کی ہی ضرورت پڑے گی صرف ایک user agent یہاں اور ایک user agent یہاں صرف دو user agents required ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز required نہیں ہوگی تو یہ ہے آپ کا جب وہ ایک ہی system میں ہے when sender and receiver of an email are on the same system we need only two user agents دو user agents کی ضرورت پڑے گی یدی دونوں different system کے اوپر ہیں جیسے یہاں پر sender یہاں ہے اور یہ اس کا network ہے ٹھیک ہے یہ ایک network کے اوپر ہے یہ دوسری network کے اوپر ہے اور یہ internet کے through connected ہے تب کیا ہے ua means user agent mta means message transfer agent تو آپ کو ایک mta agent کی ضرورت یہاں پڑے گی ایک mta کی یہاں ضرورت پڑے گی message transfer agent دو message transfer agents کی ضرورت پڑے گی آپ کو when sender and receiver of an email are on different systems we need two ua means user agents and a pair of mta ٹھیک ایک client side میں ہوگی 3rd scenario کیا ہے 3rd scenario کیا اندر جو sender ہے وہ کیا ہے وہ lan کے وین کے through system سے connect ہے اور جو receiver ہے وہ directly connected ہے system کے ساتھ directly اور یہ کیا ہے lan کے ساتھ connect ہے ua وہی ہے اور mta وہی ہے جو ہم پہلے پڑے چکے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا when the sender is connected to the mail while lan اور van lan یا van کے ساتھ جوڑا ہو تو دو تو آپ کو ضرورت پڑے گی ua کی user agents اور two pairs of mta client اور server دونوں side میں آپ کو mta mta چاہیں گے ایک یہ mta 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 ٹھیک ہے ایسے آپ کو اور دیکھیں یہاں پر mta mta client mta server mta client mta server ٹھیک ہے تو یہ آپ کا required ہوں گے دو pair کے ضرورت ہوگی اس کے بعد دیکھئے کہ جب یہاں پر یہ ایک system ہے اور یہ اس کے ساتھ lan یا van کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ دوسرا system ہے یہ جو host ہے یہ اس کے ساتھ lan یا van سے جڑا ہوا ہے تو کیا ہوگا ایسا system generally آج کل زیادہ دیکھنے ملتا ہے کیونکہ آپ اپنے university میں بھی دیکھ رہے ہوگے ایک server ہے اور server کے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں بہت سارے clients جڑے رہتے ہیں تو اس type کا server آپ کو اس type کا system آپ کو آج دیکھنے ملے گا تب کیا ہے on the both sender and receiver are connected to the mail server why lan when or when we need two ua user agents and دیکھئے یہاں اور ادھر ٹھیک ہے user agent اور اس کے بعد کیا ہے آپ کو mta server mta client اس چیز کی ضرورت پڑے گی اور maa کی اور ضرورت پڑے گی دیکھیں maa this is maa یہ maa ہے ٹھیک ہے اس کی ضرورت پڑے گی maa client اور maa server تو آپ کو mta دو pair ہو گئے اور ایک pair ہو گئے آپ کا maa کا اور یہ کیا ہے client side اور server side یہ جو mta ہے mta کام ہوتا ہے وہ push کرنا message push کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اور maa کا کام ہوتا ہے server side میں وہ رہتا ہے اور receiver side میں رہتا تو یہ pull کرتا ہے client pulls the message اور mta کا use کر کے client pushes the message یہ یاد رکھنا maa جو use ہوتا ہے وہ client pull the server سے message pull کرتا ہے جس server کے ساتھ connected ہوتا ہے اور generally یہ جب lan اور when کی بات کرتے ہیں تب یہ ہوتے ہیں اور جب آپ mta کی بات کرتے ہیں تو یہ message push کرنے کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو ua two pairs of mtas and a pair of maa ٹھیک ہے یہ connected ہوتا ہے اور یہ mostly most common situation آج کے time میں user agents services کون کون سی ہیں user agent کیا ہے composing message reading message replying of message اور forwarding message اور handling mailbox یہ کام user agent کرتا ہے user agent میں نے بتا ہے ua ua کیا کام کرتا ہے ua یہ کام کرتا ہے some examples of command driven user agents are mail pine and elm یہ کچھ command prompt command driven user agents ہیں جو آپ کے example دیئے گئے ہیں some example دیکھیں پہلے کیا ہوتا command prompt میں use ہوتے تھے اور آج کے time میں جو use ہوتے ہیں وہ gui based windows is gui based تو gui based کے اندر بات کریں ڈرس لکھ دیتے ہیں تو outlook کا نام تو آپ نے mostly سنا ہوگا ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہوتے ہیں ua ہے user agent ہے تو یہ کیا کرتے ہیں message کو receive کرنے اور transmit کرنے کے کام آتے ہیں gui based agents ڈرڈا 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 جب ہم simple mail سے compare کریں تو یہاں کیا ہوتا ہے یہ address لکھ دیتے ہیں ہم address لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم main subject لکھ کے اور اس کے بعد یہ message کی main body ہوتی ہے جب ہم email کی بات کرتے ہیں email میں ہاں پہ email address ہوتا ہے from کس سے کس کو بھیجی جاری ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک header کے اندر name ہوتا ہے کہ کس یہ تو email idea الگ ہے اور لیکن بھیجنے والا کون ہے اور receive کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور last میں کیا ہوگا body ہوتی ہے جو main message لکھ کے بھیجنا ہے email address کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں ایک add the rate سے پہلے کا اور ایک add the rate بعد کا add the rate سے پہلے جو لکھا جاتا ہے وہ address of the mailbox ایک mail server کے اوپر mailboxes ہوتے ہیں بہت اور mail بہت کیا ہوتے ہیں وہ ہم create کرتے ہیں جیسے اپنے name کا ہم نے create کیا اس کے اندر تو those are not physical boxes وہ means software based ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہے کی آپ کا ایک address ہوتا ہے mail box address of the mailbox اور دوسرا ہے کہ ڈومین ڈومین کیا ہے آپ کی mail server کا address ہوتا ہے جہاں آپ کی mail server ہے suppose gmail.com آپ اپنا address لکھتے ہو اپنا email ڈیا ہے add the rate gju st dot ac dot in یہ gju ڈومین name پہ ہو گیا یا gmail پہ ہو گیا یا red if mail پہ ہو گیا آپ کسی پہ بھی دیکھ لو تو وہاں ڈومین name لکھا جائے اور add the rate سے پہلے جو ہو گا اس کا address ہوگا mail box ہوگا آپ کہہ سکتے ہو اس ڈومین name پہ اس site کے اوپر MIME کیا ہے this is a multipurpose internet mail extension ٹھیک ہے اور اس میں user access user agent اور اس کے بعد کیا ہے MIME یہ ایک protocol ہوتا ہے جو use ہوتا ہے mail handling کے لئے ٹھیک ہے mails کو handle کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے MTA اور یہ MIME اور یہاں پر user agent اس طریقے سے ہوگا ہے ہو سکتا ہے plane یا html اور اس کے بعد multi part parallel یا digest یا alternative اور اس کے بعد message یہ partial message rfc822 اور external body image jpg gif video یہ use ہو سکتی ہے mpg audio use ہو سکتی ہے basic اور application کیا ہوگا postscript یا octet stream octet stream octet کیا ہوتا ہے octal چھے بنائے octet content transfer encoding دیکھئے 7 bit represent کرے گا nvt ascii character and 8 bit known ascii characters ascii بولتے ہیں اس کو short form میں بول دیتے ہیں binary known ascii اور base 64 6 bit blocks اور quoted printable known ascii characters ٹھیک ہے یہ چیز اس میں use ہوتی ہے smtp range smtp دیکھئے یہاں پہ sender ہے یہ lan کے through connected ہے اور یہ mail server ہے اور یہاں سے lan کے through یہ mail server کے ساتھ connect ہے تو جو smtp کی جو range ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ sender سے لے کے mail server تک connect ہے mail server جو receiving side of mail server ہے وہاں تک آپ کا smtp protocol handle کرے گا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے mta commands and response mta ہے mta client اور mta server یہ command send کرے گا یہ اس کا response send کرے گا ٹھیک ہے یہ client اور server کا relation ہے اب کچھ keywords ہیں اس کے arguments ہے command command کے arguments ہیں means command ہے command کے keywords اور ان کے arguments ہیں کی کس کام کے لیے use ہوتے ہیں ہلو جو use ہوتا ہے وہ sender's host name mail from sender of the message re cpt2 یہ ہوتا ہے intended recipient of the message data body of the mail یہ اس type میں سارے keywords ان ان کام کے لیے یہ description ہے کس کام کے لیے use ہوتا ہے argument means description ہے ان کا کی کس purpose کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ codes ہیں 211 system status اور help reply 214 help message 220 service ready 221 service closing یہ یہ کچھ codes ہیں جو use ہوتا ہے 500 continued ہے دیکھیں 500 syntax error کے لیے 501 syntax error in parameters اور arguments یہ اس طریقے سے سارے different codes use ہوں گے یہاں یہ ایک example دیا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں email سے related یہ ایک جامپل دیا ہوا ہے continued ہے last میں ابھی smtp میں نے بتایا تھا کہ smtp protocol کہاں سے کہاں تک handle کرتا ہے یہاں سے یہاں تک means sender سے receiver side کے server تک اس کے آگے جو work ہوتا ہے وہ pop 3 اور imap4 in protocol کا کام ہوتا ہے generally کیا ہوتا ہے push اور pop دو چیزے ہوتا ہے push means کوئی چیز push کرنا اپنی طرح ہے pop means receive کرنا ٹھیک ہے جہاں receiving type میں یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ pop کا مطلب ہوتا receive کرنا تو receiving side میں یہ use ہوتا ہے protocol protocol اب دیکھئے mail server اور یہ bobs computer یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہاں سے آگے کیسے ہوگا یہاں سے آگے یہ آگے جو diagram بنا رکھوں وہ صرف اتنا بنا رکھا ہے تو next page بھی جو diagram ہے یہ اتنا ہے username username password password اس کے بعد list email number and their size یہ سب اس کا communication چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا communication ہو رہا ہے تو یہ control کرتا ہے جو receiver side server اور receiver side client host ان دونوں کے بیچ میں pop 3 کام کرتا ہے یہ emails related آپ کا topic ختم ہوتا ہے next topic کے لئے ہم نے next lecture میں بھی لیں گے thank you very much atan ICH میں آپ میں